مہدیش کے جوانوں کے ساتھ اینہ ساتھ نہیں ہونے دوں گا مودی جی چودہ فروری کو پلواما میں سی آر پی ایف پر آتنگ کی حملہ ہوا اس کے بعد مجھے یاد ہے پچیس فروری کو آپ ہمارے رائزنگ انڈیا سمیٹ میں چیف گیس بن کر بھی آئے آپ نے ہم کچھ آبھاز بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے آپ آتنگ وادیوں نے اور پاکستان نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور میرا باڈی لینگویج میری بھاشاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ میرے بھیتر کیا چل رہا ہے لیکن میں ہر وڑی میں جلد بازی میں شارٹ کٹ والے ڈیسیزن کبھی لیتا نہیں ہوں تو سبھی لوگوں سے میں نے چرچہ کی سہنا سے چرچہ کی شرک شابلوں سے چرچہ کی اپسروں سے چرچہ کی اور چرچہ کرنے کے بعد دیرے 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 میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے آگے بڑھائے جائے ہماری سہنا نے پھلوامہ کرنے والے آتنگ وادیوں کو تو یہیں پر مار گرائیا وہ اپنے آپ پر بہت بڑا کام تھا لیکن میں اتنے سے سنتوش نہیں تھا آتنگ وادیوں کی لالن پالن جہاں ہوتا ہے آتنگ وادیوں کو جہاں سے خاتر پانی ملتا ہے وہاں تک اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ سدھنے والے نہیں ہیں اور چھبیس گیارہ کانوبہو کہو پارلیمنٹ ایٹیک کانوبہو کہو باقی گھٹنا ہی دیکھو تو لوگ مان کے چلتے تھے پاکستان تو مان کے باڑا بھی بھارت کچھ کرنے والا نہیں ہے اور اتنے ان کی حمد بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی ہمیں اس بار لگا کہ نہیں بھئی ہم نے جب اوری کے بات ہوا تو Surgical strike کر کے دکھا دیا اس بار ہوا تو ہمیں لگا کہ Surgical strike کا راستہ ٹھیک نہیں ہوگا Air strike کا راستہ ٹھیک ہوگا تو ہم نے Air strike کا راستہ کیا اور بہت سفلتا پر وقت کیا اور میں مانتا ہوں کہ سب کو ہم نے جوڑ کر کے کیا ہے سب کو بشراس میں لیے کر کے کیا ہے اگر آپ دیکھے تو آپ کے کاریکال میں آپ نے پہلے surgical strikes کی ابھی آپ نے بالاکوٹ میں Air strike بھی کی اس کے بعد بھی لشکرِ طائبہ اور جائشِ محمد جب چاہتا ہے کشمیر میں اٹیک کر دیتا ہے تو اس کا لمبے سمجھ میں اس سے زیادہ کٹھور کلم اٹھانے پڑیں گے آپ کو پہلی بات ہے کہ تھوڑا انالیسز کرنا چاہیے آتنگوادی حملے کرتے ہیں وہ گھتنایاں تو بہت کم ہو گئی ہے پلواما ایک اپ پاڑ ہے زیادہ سیکیورٹی فورسز اینگیج کرتے ہیں زیادہ سیکیورٹی فورسز جب ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اس میں گولیاں چلتی ہیں اور اس میں آتنگوادی مارے جاتے ہیں تو کیا ہم کبھی ثبوت دیں گے کیا آپ کبھی اس چیز کو آگے لائیں گے جب آپ ایک دشمن سے لڑائی لڑ رہے ہو تب اس پرکار کی بھاشا دشمن کو بلد دیتی ہے دیش کو کنفیوز کرتی ہے دیش کے جوانوں کو ڈیمولائز کرتی ہیں اور اس لیے ایسے سمجھے دیش کو ایک سفر سے ایک ہی بات کہنی چاہیے کہ ہمارے بیر جوانوں کا گورو کرنا چاہیے ان کے پراکرم کا گورو کرنا چاہیے اس کے پہلے کئی عدد ہوئے ہیں کیا کبھی کسی نے اس پرکار کی بھاشا پروگ کی ہے کئی ایکشن ہوئے ہیں کبھی کسی نے اسی بھاشا پروگ نہیں کی ہے جہاں تک ثبوت کتے ہیں پاکستان اپنے آپ میں بہت بڑا ثبوت ہے پاکستان نے کیا کانان تھا کہ اس پر پانچ بیجی اٹھ کر کے ٹویٹ کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم تو چوب تھے اور پاکستان کو کیوں کہنا پڑا وہ اپنے آپ میں ثبوت ہے یہ بولی یا ہماری سینہ کے لوگ بولی ایسا تو نہیں ہے مودی جی عمران خان سے ہمیں کیا پیکشہ رکھنی چاہیے کیا امید رکھنی چاہیے ان کے پیچھے آرمی کا بھی ہاتھ ہے تو اس لیے یہ نہیں کہیں گے بھارت کے اندر پاکستان کے کسی بھی بات پر رتی بھر بسوات نہیں ہے پاکستان کی جیرو کریڈیبلیٹی ہے ہمارے دیش میں اور اس لیے پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ہندوستان کا سامانی مانوی بھی کبھی شفکار نہیں کرے گا لیکن دربھاگے سے ویروہ دل کے لوگ پاکستان کی ہر بات کو اپنی بات بنانے لگ گئے ہیں یہ چنتہ کا ویشہ ہے سوال یہ ہے چناؤ چناؤ تو ہندوستان میں بہت آتے ہیں ہماری یہاں تو ہر چھا مہینے میں چناؤ چلتے ہیں تو اس کو چناؤ کے ساتھ جوڑ کر کے کوئی بات کرتا ہے تو اسے دوسرا گلتی کیا ہو سکتی ہے پاکستان سے جڑا ہوا مدہ چائنہ کبھی ہے اگر ہم دیکھیں تو مسعود حضر کے معاملے میں چائنہ نے دس سال میں اس بار چوتھی بار پھر ویٹو کا استعمال کیا تو یہ ہم چائنہ سے کیسے ڈیل کریں گے ایک ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا بھائی لیٹر ڈیلیشن دی پکشیہ سمندھ ہمارے ایسے ہیں ہمارے پولیٹکل انگیجمنٹ ہے بھارت کا انویسمنٹ وہاں ہو رہا ہے وہاں کا انویسمنٹ بھارت میں ہو رہا ہے بھارت کے نیتہ وہاں جاتے ہیں ان کے نیتہ ہیں